ایس 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 خدرت کے نظام نے آج ثابت کر دیا کہ جو انڈیا میڈیا تھا وہ بالور پاکستان کی جو ٹیم کو ہلکی میں لے رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتا اس مرتبہ کمزور پھڑ گئے قدرت کا نظام بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان تیرا باپ ہے باپ پاکستان نے آج دکھا دیا چار ساور رنز بہت بڑا ٹرگٹ ہے اس کو کیسے چیز کرنا ہے کس طرح پیرش کرنا ہے میڈ نیوز لینڈ جیسی ٹیم کو پاکستان کو اس طرح ہلکی میں مت لے بائیو پاکستان نے آج دکھا دیا جس طرح آپ نے سب نے مزاق بانا رکھا تھا قدرت کا نظام کا کہ قدرت کا نظام یہ ہوئی ایک انڈیا میڈے میں حل چل مچا دیا تھا کہ قدرت کا نظام اس بار کچھ نہیں کر سکتا آج بتا دیا قدرت کی نظام سے کم بھی بھی پنگا مت لے نبالی قدرت کا نظام نے آج دکھا دیا بھی کر سکتا ہے آج دکھا دیا ایک ایسی ٹیم کو جس کا ہم سب کا امید بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح کوالیفائی کرے گا آگی میچس کیلئے سمیہ پائنل کیلئے لیکن جس طرح آج پاکستان نے کیلہ ہے پخر زمان نے خاص کر بابر آزم نے دکھا دیا ہے کہ ناتنگ کی سے انپاسیبل اور دکھا دیا ہے کہ ٹیم کیا ہوتی ہے قدرت کا نظام کا جس طرح سارے باتیں چل رہی تھی میڈیا انڈیا میڈیا نے بھی اس کو مزاق میں رکھا تھا لیکن جس طرح آج پاکستان نے میڈ جیتا نوزلائل کی خلاب ڈیل میٹڈ کی طریق پاکستان کو یہ میڈ جتوا دی ہے یہ بہت بڑی فتح ہے کہ پاکستان ٹیم کی میٹڈ کی ذریعی میچ کو پاکستان کو دی ہے آئی سی سی نے چار سورنس کا جو حدر تھا تو بارش شروع ہوئی اور بارش نرو کی تو آئی سی سی نے یہ پیس اللہ کر دیا کہ پاکستان کو دو فانٹس دی ہے اور نوزلینڈ کو شکست دی ہے اس اہم میٹڈ میں جتنا کروشل میچ آپ سب کو پتا ہے پاکستان کیلئے آگے میٹڈ بھی انگلینڈ کی پاس ہے اب بات کریں گی کہ پاکستان کیا سامنے فائنل میں جا سکتی ہے تو بلکل پاکستان سامنے فائنل میں جا سکتے اس ایک حال میں کی نوزلینڈ سارا لنکا سہار جائے اگر نوزلینڈ سارا لنکا سے جیت بھی جاتے ہیں تو پاکستان کو انگلینڈ سے جیتنا ہوگا اور بہتر نیٹ رن ریٹ سے جیتنا ہوگا تو اس لحاظ سے پاکستان بلکل سامنے فائنل کوائی فائی کر سکتا ہے میں افغانستان کی بات نہیں کروں گا اس وقت جو مقابلہ جاری ہے پاکستان ورسز نیوزیلین لیکن میں کبھی بھی افغانستان کو ہلکی میں نہیں لوں گا کیونکہ افغانستان بھی پٹان بھائی ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اوٹی میں لیکن جس طرح آج پاکستان نے کیلہ پخرزمان نے کیلہ پخرزمان نے اس ایونٹس میں دو ازار تائیس کی اس آئی سی سی شرمہ پہلی نمبر جس نے زیادہ چکی مارے ہیں دوسری نمبر پر ویرات کولی ہے تسری نمبر پر موجود ہے پخرزمان جس نے زیادہ چکی مارے ہے اس ایونٹس میں بلی ایونٹس میں اور پاکستان کو جیت میں پخرزمان نے دو میچ میں بہت کروشل کردار ادا کیا ہے تو ویلڈن پخرزمان ہم سب افریشیائٹ کرتے ہیں پکتن بائی ہے ہمیں افر فخر خیف ہر زمان اور کلتے رہے پاکستان ٹیم کے لیے اور امام کا جو پیسلہ تھا وہ درست ثابت ہوا پخرزمان کا جو رسکتا وہ بھی درست ثابت ہوا کیونکہ اگر پخرزمان آپ اس طرح کلائے دی تو شاید پخرزمان کی پام نہ آتی تو اوٹا قام تھا تو اس لئے پخرزمان کی پام آئے گئی جس طرح اس نے شاندار چکی مارے دلائے کی پیٹائے کی انوز کیوز بالروں کا تو یہ ایک غیر یقینی میش تا ہمیں کبھی بھی امید بھی نہیں تا لیکن یہ قیم تا بلیب تا قدرت کا نظام لیکن ہم نے یہ جو بات تھی ہم نے ہلکی میں نہیں لی تھی انڈیا کو جو میڈیا تا تو اس کو دکھا دیا کہ قدرت کو کبھی بھی اس سے پنگا بھی مت لینا اس کو ہلکی بھی بھی مت لینا تو ویلڈن پخرزمان پاکستان ٹیم آگی بھی اس طرح پرپامنٹس کرے گا جس طرح آج دکھا دیا چار سو رنز بہت بڑا حتم ہے بنگلور فچ پر تو کس طرح اس نے جس لحاظ سے وہ چلی اگر پاکستان ٹیم بارش بھی رک جاتی تو پاکستان ٹیم اپنے انس کا آغاز بھی شروع کر دیتا تو پاکستان یہ میچ کو جے جت کیونکہ پخرزمان کی پام لگی تھی پخرزمان بلکل شان دار پیچ میں تھا اور دکھا دیا کہ قدرت کی نظام سے کبھی بھی پنگا مت لینا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو لایک کریں تب تک کیلئے اتنی اپنی بائی زشان احمد کو دیجئے جات قدا حافظ